گارڈن ٹاؤن کے علاقے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے جدید ٹیکنولوجی کی مدد سے مقتولا سہر چودری کے سگے باب ملزم عبد الرحیم کو گرفتار کر لیا دورانی تفتیش ملزم عبد الرحیم نے اعترافے جنم کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی بیٹی مقتولا سہر چودری کا پہلے نکاح ہماری مرضی سے 2019 میں انگلنڈ میں مقیم جنیس سے ہوا تھا لیکن میری بیٹی نے نکاح کے تین ماہ بعد ہی گھر سے بھاگ کر عثمان نامی لڑکے سے پسند کی شادی کر لی تھی جس کا مجھے بہت رنج تھا لہٰذا میں نے غصے میں آ کر پسند کی شادی کرنے پر اپنی بیٹی سہر کو چھوریوں کے وار کر کے قتل کیا اور پکڑے جانے کے ڈر سے روپوش ہو گیا یوں ہوا کی ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر بے درتی سے قتل کر دی گئی ملزم اب قانون کی گرفت میں ہے جو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا